بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں ویورز اللہ پاک آپ کو ایمان کی بہترین حالت پر رکھے خوش رہیے خوشیہ باتے ویلکم ٹو مائے چینل کوکنگ ویت اینا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک ہیلتی ریسپی جو بہت ٹیسٹی بھی ہے اور بہت ایزی بھی ہے اور آئرن سے بھی بھرپور ہے میری آج کی ریسپی ہے آلو پالک کے کٹلس ہرا بھرا کباب تو چلتے ہیں ٹائم بچانے کے لیے میں نے پہلے ہی پالک کو بوائل کر لیا تھا اور اس کا پانی نکال دیا تھا ابھی ہم پالک کو میش کر لیتے ہیں فوک کے ساتھ ہی میش کر لیتے ہیں یہ اچھی سے میش ہو گیا ہے اب ہم اس پر ڈالتے ہیں پوٹیٹوز آلو میں نے تین سمال آلو لیئے ہیں اور ان کو بھی میش کر لیا ہے مزید میش کر لیتے ہیں تاکہ ان میں کوئی لنس باگی نہ رہے اچھے سے مکس ہو گیا یہ اب ہم ڈالتے ہیں اس میں آنین یہ میں نے چوب کر لیا تھا یاد رہے اچھا سا چوب ہو اور اس میں پانی نہ ہو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں گرین آنین مجھے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں دوسری آنین زیادہ ڈالنے میں نے دوسری آنین اسی لئے کم ڈالے ہیں کہ مجھے گرین آنین ڈالنے تھے اب اس کے ساتھ ہی میں نے ہرا لیسن بھی ڈالا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے اور میں نے اسے بھی چوب کر لیا تھا اب اس میں ڈال رہی ہوں ہرا دنیا یہ میں لے رہی ہوں بیسن اور ون کپ بیسن ایڈ کرتے ہیں کارن فلور ڈال رہی ہوں اسے اس کا فلیور بھی اچھا آئے گا ان کو جوڑے کا بھی اور کرنچی بھی ہو جائے گا گرین چلی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ڈالتے ہیں مسالے ایک چمچ لال میرچ ایک چمچ سکھا دنیا اور نمک ہسپے زائقہ میں اجوائن ڈال رہی ہوں اس میں اجوائن کا ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا اور ہاف ٹی سپون حلدی مسالے مکس کر لیتے ہیں سارا پیٹر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ سارا مکس ہو گیا ہے اب ہم بناتے ہیں اس کے کباب میرے پاس یہ ایک سانچہ ہے کباب کا تو بہت آسانی سے بن جاتے ہیں چلیں بناتے ہیں ہاتھ سے بھی بنا جا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سانچہ ہی ہو سارا پیٹر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ سارا مکس ہو گیا ہے اب ہم بناتے ہیں اس کے کباب میرے پاس یہ ایک سانچہ ہے کباب کا تو بہت آسانی سے بن جاتے ہیں چلیں بناتے ہیں ہاتھ سے بھی بنا جا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سانچہ ہی ہو سارا بیٹر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں جی تو یہ سارا مکس ہو گیا ہے اب ہم بناتے ہیں اس کے ایک کباب میرے پاس یہ ایک سانچہ ہے کباب کا تو بہت آسانی سے بن جاتے ہیں چلیں بناتے ہیں ہاتھ سے بھی بنا جا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سانچہ ہی ہو دیکھیں کتنی اچھی سکھلے پائیں گلان جاتے ہیں اور ہم مزید بناتے ہیں سپیچولیز کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہاتھ کے ساتھ ڈال کے بھی دبا کے اس کو بنا لیں اور ایزیلی بن گیا اسی طرح میں نے سارے کباب بنا لیے ہیں اب ہم چلتے ہیں فرائے کرنے کی طرف تو میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا اب اس میں ہم ایک ہی کر کے کباب ایڈ کرتے ہیں اور ان کو کر لیتے ہیں فرائے ایک طرح سے فرائے ہو گیا ہے میں نے ٹرین کرتی ہوں ماشاءاللہ یہ سب فرائے ہو گئے ہیں اب ان کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ کتی پیاری لکائی اور ان کی شکل کے ساتھ ساتھ ان کا سائکہ بھی بڑا زبردست ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کائنٹلی لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مات بولیے خوش رہیے خوشیہ باتے نیکسٹ ویڈیو تک لیے اللہ حافظ